ناظرین آداب دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں اسماعیل ریحان آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیں اوپر مہراشت کے ڈپی سپیکر نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی ان سی پی اجت پوار پارٹی کے قائد کا سنسنیخ زغدہ دھنگر برادری کو ایسٹی زمرے کے تحت ریزرویشن دینے کے خلاف احتجاج یتین ارسنگانن کی پھر اشتہال انگیزی شان رسالت میں انتہائی توہین آمیز بیان سے مسلمانوں میں شدید برہمی صدر جمعیت علمائین مولانا محمود اسد مدنی نے وزیر داخلہ کو خط لک کر سخت کارروائی کا کیا مطالبہ غازی آباد پولیس نے کی ایف آی آر درد اسرائیل پر حملہ ایرانی مسلحہ افواج کا شاندار کارنامہ جنگ میں سات دینے عرب ملکوں سے کی اپیل تہران کی جامع مسجد میں نماز جمعہ سے قبل آیت اللہ خامنہ کا خطاب دشمن حماس یا حزباللہ پر غالب نہیں آئے گا فلسطینی اور لبنانی تحریکوں کی حمایت مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل عام بیس فلسطینی شہید درجن و زخمی قابض اسرائیلی فوج کے تیاروں کے اندھادن حملے اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ہم اپنے فرض کو ڈیب آتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہاؤسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا ایراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور آلہ تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹلسی خدمات بھی بہنچوں کارڈیالوجی ڈائیمٹالوجی ڈرمٹالوجی ڈرمٹالوجی پلمانالوجی ڈیورالوجی ڈیورالوج اورٹرپیڈکس فیزیو ترپی پیڈیائٹرکس جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرچری اینٹی جیسی اور بھی سرویسز بھی پوچھن تھے ہر طرح کی سکینز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائس لیبارٹریز بھی برا سکی بطو پر درسیاب ہے آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترچ مسکرین جنرل ہاؤسپٹل ٹوریچو کی خیتربا اب خبریں تفصیل سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما عجید پوار اور ڈیپٹی سپیکر نرہری زروال نے مبیجنا طور پر قبائلی کوٹے کے معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے مہاراشت منترالیا کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی زروال نے دو دیگر قبائلی قانون سازوں کے ساتھ عمارت سے چھلانگ لگا دی خوش خسمتی سے وہ حفاظتی جال پر گرے زرائے نے بتایا کہ نرہری زلوار اور کمس کم دو قبائلی قانون سازوں نے یہاں منترالیا کی عمارت کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی زروال میں قبائلی قانون سازوں کے امراض دھنگر برادری کو قبائلی کوٹے میں شامل کرنے کے خلاف احتجاج کیا حکام کے مطابق قانون سازوں میں سے کسی کو بھی چوٹ نہیں آئی اور وہ حفاظتی جال پر گرے قبائلی برادری سے تعلق رکنے والے ایک سینئر ایملے زروال نے دھنگر برادری کو اسٹی زمرے کے تحت ریزرویشن دینے کی مخالفت کی تھی زروال نے کہا تھا کہ وہ اس اخدام کی مضمت کرتے ہوئے منترالیا کے باہر غیر معینہ مدت تک احتجاج کریں گے مہاراشت حکومت مبینہ طور پر اسیمبل انتقابات سے قبل دھنگر برادری کو اسٹی زمرے کے تحت ریزرویشن دینے پر غور کر رہی ہے دھنگر برادری مغربی مہاراشت میں پچیس تا تیس سیٹوں پر انتقابی نتائج کو متاثر کر سکتی ہے داسنا دیوی مندر غازی آباد کا مہنت یتین ارسنگانند ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی پر اتر آیا اس بار ملعون نرسنگانند نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے اور نعوذ باللہ اسٹیج سے دسہرے پر اندوں سے پتلہ جلانے کی اپیل کی نرسنگانند کے اس توہین آمیز ریمارکس کے بعد مسلمانوں میں شدید ناراضگی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہر طرف سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ نرسنگانند ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اور اکسانے والے بیان دیتے ہوئے سرخیوں میں رہتا ہے اس سے قبل وہ اپنی حفوات اور ابکواس کی وجہ سے جیل بھی جا چکا ہے مسلمانوں کو مطالبہ ہے کہ سخت کارروائی کی جائے تاکہ پھر ایسے بیانات دے کر امن و امان کو نقصان نہ پہنچا سکے جمعیت علمائند کے صدر مولانا محمود حسن مدنی نے وزیر داقیلہ احمد شاہ کو خط لکھ کر یتین اور سنگانند کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دلازار بیان کی شکایت کی ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ ایکس یعنی ٹویٹر پر ایک غیر مسلم شخص نے اپنے ہینڈل سناتن اشادل سے پوسٹ کی ہے ویڈیو میں جو باتیں اس شخص نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہیں ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت حیث پہنچائے صدر جمعیت علمائی ہن نے اپنے مکتوب میں یتین اور سنگانند کے خلاف پوری طور پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائین نے اسرائیل کو مسلمانوں کا مشترکہ دشمن قرار دیا اور فلسطین کے ساتھ یمن کی بھی عمایت پر زور دیا خیال رہے کہ خامنائین تہران میں پانچ سال بعد نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہا ہے اور فلسطین کو اپنی زمین واپس لینے کا حق حاصل ہے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی موت کو ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے خامنائین نے عرب دنیا کو اس جنگ میں ایران کا ساتھ دینے کی دعوت دی انہوں نے ملک کے دشمنوں کو شکست دینے کا آزم کیا اسرائیل کے قلاب فلسطینیوں اور لبنانی تحریکوں کی حمایت کی خامنائین اسرائیل پر اپنے میزائل حملوں کو عوامی خدمت قرار دیا خامنائین نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی طرح حماس یا حزب اللہ پر غالب نہیں آئے گا خطاب کے دوران ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے گونج رہے تھے انہوں نے ایران کے حمایت یافتہ لبنانی گروپ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بھی تعریف کی جو بیروت میں اسرائیلی فضائے حملے میں مارے گئے تھے آیت اللہ خامنائین نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کی روح اور ان کا راستہ ہمیشہ ہمیں متاثر کرتا رہے گا وہ سہیونی دشمن دشمن کے خلاف پرچم بلند رکھا ان کی شہادت سے جذبے میں اضافہ ہوگا حسن نصر اللہ کی موت رائے گا نہیں جائے گی ہمیں اپنے غیر متزلزل ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے انہوں نے نمازی جمعہ کے خطبے میں مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان مظلوم لوگوں کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کریں اسرائیل کا رویہ غصے اور مضاہمت کو تقویت دے رہا ہے اسرائیل کے تحفظ پر امریکی توجہ خطے کے وسائل پر قبضے کی پالیسی کا حصہ ہے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر تولکرم میں ایک ہوتل پر سہیونی فوج نے بے رحمانہ حملہ کیا ہے جس میں کم سے کم بیس فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق شمالی مغربی کنارے کے شہر تولکرم میں این شمس کیمپ کے ایک مشہور کیپے پر قابض اسرائیلی فوج کے تیاروں کے حملے میں بیس فلسطینی نوجوان شہید اور کئی زخمی ہو گئے فلسطینی حلال احمر نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس کے حملے نے تولکرم کیمپ پر قابض فوج کی بمباری کے نتیجے میں بیس شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ان کا ہسپتال منتخلی کیا گیا مقابی ذرائقیں بتایا کہ قابض فوج اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوسرے انتفاضہ کے بعد پہلی بار کسی جنگی تیارے نے مغربی کنارے میں تولکرم میں ایک عمارت پر بمباری کی اسرائیل نے حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین حاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا ہے لبنانی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ڈی ایف نے مبینہ طور پر بیرود کے دیہی مضافات میں حاشم صفی الدین کو مارنے کی کوشش کی ہے یہ حملہ حسن نصر اللہ پر ہوئے حملے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک بتایا جاتا ہے جمعرات کو دیر رات اسرائیل نے بیرود پر شدید حملے کیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت صفی الدین ایک زیر زمین بنکر میں حزب اللہ کے سینئر افسروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اسرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو مارے جانے کے بعد یہ اس علاقے میں کی گئی اب تک کی سب سے شدید بمباری میں سے ایک تھی اس حملے میں درجونوں افراد حلاق اور سیکڑوں زخمی ہوئے ہیں اس دوران لمنان میں دو اکٹوبر کو اسرائیل پر بیرود کے پچھورہ علاقے میں رہائشی امارت کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں میں فاس فورس بموں کا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے ان حملوں میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے پہلے سات حملے کا جواب دینے والے حلاق ہوئے خبر رسائن ایجنسی اے پی کے مطابق حملے کے بعد وہاں موجود لوگوں نے سلفر جیسی بو آنے کی اطلاع دی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سے قبل بھی اسرائیل پر سفید فاس فورس آگ لگانے والے بم استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا سفید فاس فورس ایک زہری لام موم جیسا مادہ ہے جو 800 ڈگری سلسیس سے زیادہ درجہ حرارت پر جلتا ہے یہ عام طور پر بے رنگ سفید یا پیلا ہوتا ہے اور اس میں لہسن جیسی بدبو ہوتی ہیں یہ آکسیجن کے رابطے میں آتے ہی جل جاتا ہے ایک بار آگ لگنے کے بعد اسے بجانا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ جلد اور کپڑوں جیسی ستھوں سے چپک جاتی ہے اسے بموں راکٹوں یا دستی بموں سمیت کئی طریقوں سے پہنچایا جا سکتا ہے بیہار کے 18 آزلہ میں سیلاب کی وجہ سے تباہی ہے نیپال سے جڑی ندیاں جیسے بیہار کی کوسی گنڈک اور باگمتی بہت اوپر بہ رہی ہیں کھیتوں میں کھڑی فصلیں زیرہاب آگئیں مکانات زیرہاب آگئیں وزیراعالہ نیتش کمار نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے بات کی نیتش کمار نے مدد کی رقم حوالے کی بیہار کے ڈیزائسٹر منیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ آداز و شمار کے مطابق گنڈک، کوسی، باگمتی، مہانندہ اور دیگر ندیوں میں پانی کی سطح بڑھنے سے 18 آزلہ سیلاب کی زد میں آگئے ہیں مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، مزفر پور شوہر، سیتہ مڑی، ارریا، کشنگن کٹیہار، پورنیا، مدھو بنی، دربنگا سمستیپور، سپول، مدھے پورا سہرسہ، گوپالگن، سارن اور کھاگر زلے کے 88 بلوکس میں 489 گرام پنچاہیتیں سیلاب سے متاثر ہیں سیلاب سے متاثرہ 18 آزلہ میں ریاست کی 16.5 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہے محکمے نے یہ بھی بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ تقریبا 18000 لوگوں کو زلی انتظامیہ نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے راحت اور بچاؤ کاموں کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تعیونات کی گئی ہیں سیتہ مڑی اور دربنگا کو ندیوں کے بہاؤ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہیں بھارتی فضائیہ کے ہیلیکاپٹروں کی مدد سے متاثرہ علاقوں میں گزشتہ تین دنوں سے خوشک راشن کے پیکٹ تقسیم کیا جا رہے ہیں ان دیہاتوں میں ٹریفک بھی مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ایک لمبے عرصے سے مالے گاؤں بم دھماکے کے الزامات کے تحت جیل میں رہنے والی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے رہنما پرگیا تھاکور نے اب عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے سیمی کا ہاتھ ہو سکتا ہے واضح رہے کہ وہ مہاراشت کے مالے گاؤں میں ستمبر 2008 میں ہونے والے بم دھماکے کی مرکزی ملزم پرگیا سنگھ تھاکور مرکزی ملزم ہے اور جیل میں اس سلسلے میں قید بھی رہی مگر بی جے پی کی حکومت کے بعد عدالت سے زمانت مل گئی اب سمات کے دوران جمعیرات کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے الزام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھماکہ کل ادم طلبہ تنظیم اسلامی مومنٹ آف انڈیا کے ذریعے کیا گیا ہو پرگیا تھاکور کا یہ دعویٰ اس کے وکیل جے پی مشرا کے ذریعے ممبئی کی ایک خصوصی عدالت میں سولہ سال پرانے کیس میں عدمی دلائل کے دوران پیش کیا گیا مشرا نے استدلال کیا کہ دھماکے کی جگہ کے قریب سیمی کا ایک دفتر واقع تھا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ حادثاتی دھماکہ ہو سکتا ہے اس میں دھماکہ خیز مواد کل ادم تنظیم کی طرف سے منتقل کیا گیا تھا وکیل نے دعویٰ کیا کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ پولیس کی مدد کرتے ہیں تاہم اس معاملے میں ایک بڑا حجوم جمع ہوا اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جس سے انہیں دھماکے کے مقام تک پہنچنے سے رکھ دیا گیا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ شاید حقیقی ملزمات کی حفاظت کرنے کی کوشش تھی تیروپتی لڈو پرسات کیس کی تحقیقات اب ایک آزاد سائی ٹی کرے گی سپریم کورٹ نے اندرپدیش حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ اس آئی ٹی کے تعلق سے اٹھ رہے سوالات کے پیش نظر ایک نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب اس معاملے کی تحقیقات سی بی آئی کے دو افراد اندرپدیش پولیس کے دو افراد اور ایف ایس ایس اے آئی کے ایک افسر کے ذریعے مشترکہ طور پر کی جائے گی ریاستی حکومت سی بی آئی کے ڈائریکٹر اور اندرپدیش پولیس کے دو ارکان پہ انتخاب کرے گی تحقیقات کی نگرانی سی بی آئی ڈائریکٹر کریں گے چندرہ بابو نائیڈو نے انیس ستمبر کو دعویٰ کیا تھا پچھلی حکومت کے دوران تیرو ملہ لڈو بنانے کے لیے خالص گھی کے بجائے جانوروں کی چربی والاگی استعمال کیا جاتا تھا اس سے قبل تیس ستمبر کو سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا تھا سیاست اور مذہب کے اختلاعات کی اجازت نہیں جیچا سکتی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو میڈیا تک لے جانے پر اندرپدیش کے وزیراعلا چندرہ بابو نائیڈو کی سرزنش بھی کی تھی اندرپدیش کی سابقہ جگن مہن ریٹی حکومت کے دوران دنیا بھر کے کروڑوں عقیدن مندوں کے عقیدے کے مرکز تیروپتی بالاجی مندر میں دیے جانے والے پرساد میں ملاوٹ کے الزامات لگے تھے یہ الزام اندرپدیش کے وزیراعلا چندرہ بابو نائیڈو نے لگایا انہوں نے کہا تھا کہ پرساد میں استعمال ہونے والے گی میں جانوروں کی چربی کی ملاوٹ پائی جاتی ہے جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا لوگوں میں شدید غصہ ہے بعد میں اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں دائر کی گئیں ہریانہ میں بی جے پی کو اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب ہریانہ کی سیاست میں ایک اہم قائد اشوک تنور نے وفاداریاں تبدیل کی اور کانگریس میں دوبارہ شامل ہو گئے تنور نے مہندر گڑ زلے میں ایک عوامی ریالی کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور ہریانہ کے سابق وزیراعلا بھپندر سنگھ ہڈا کی موجودگی میں اپنی پرانی پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی تنور کا بی جے پی سے کانگریس میں واپس ہونا ریاست میں انتخابات سے صرف دو دن پہلے کانگریس کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کانگریس لیڈر پیانکا گاندھی کا دعویٰ ہے کہ سیاسی تجزیہ کار بھی تنور کے اچانک کروس اوور سے حیران ہیں کچھ ریپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ انہیں کچھ گھنٹے پہلے بی جے پی کے لیے مہیم چلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن وہ راہل گاندھی کی میگا ریالی کے دوران کانگریس میں شامل ہونے آ گئے کانگریس نے اشوک تنور کا کھلے دل سے استقبال کیا کانگریس نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی میں ان کی واپسی سے ریاست میں دلیتوں کے حقوق کی لڑائی کو تخویت ملے گی ہماری جدو جہد اور لگن سے متاثر ہو کر بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر اور ہریانہ میں اس کی مہیم کمیٹی کے ایک رکن نے بھی ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ کس طریقے سے جاتی کا سارا لے کر کے جہاں دھرم چلے وہاں دھرم چلاؤ جہاں دھرم نہ چلے وہاں جاتی چلاؤ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی ہے اور اس کو دیکھ کر کے اور ہمیں اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کی ہاتھ ہوا اور یہی سب دیکھ کر کے آج ہم نے فیصلہ لیا کل راہو جی کی اپستیتی میں مہندر کڑ کے اندر میں نے انہیں کانگریس پارٹی کو جوائین کیا قیدیوں کو ذات کی بنیاد پر کام دینا غیر آئینی ہے چیف جسٹیس جیوائی چندرچوڑ جسٹیس جی بی پارٹی والا اور جسٹیس منوج مشرا کے بینچ نے آج یہ تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جیل منیول میں موجود ان تمام دفعات کو ختم کیا جانا چاہیے جو اس طرح کے امتیاز کو فروغ دیتے ہیں جسٹیس چندرچوڑ نے بینچ کی طرف سے کہا کہ مرکزی حکومت کے جیل منیول دوہزار سولہ میں خامیاں ہیں ان میں ذات کی بنیاد پر قیدیوں کی درجہ بندی پر پابندی لگانی چاہیے بینچ نے مہاراشت کے کلیان کرینے والی سکنیا شانتہ کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ان کی درخواست میں اعظام لگایا گیا ہے کہ ملک کے کچھ ریاستوں کے جیل منیول میں ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کو فروغ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ قیدیوں کو خطرناک حالات میں گٹر کے ٹینک وغیرہ صاف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ رواج نو آبادیاتی دور کے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر قوانین برطانوی دور حکومت میں بنائے گئے تھے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباکر نے کہا کہ کانگریس حکومت نے اقلیتوں کی ترقی کے لیے کئی اسکیمات کا آغاز کیا ہے اقلیتی بہبود کے مسائل پر عالی حدیداروں کے ساتھ اجلاس سے قطاب کرتے ہوئے پونم پرباکر نے کہا کہ حکومت اوقافی جائدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایدراباد اور ازلا میں غیر مجاز طور پر قبضہ کی گئی اوقافی جائدادوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایدراباد میں اسلامیک سینٹر کی تعمیر کے علاوہ ازلا سے آنے والے مسلم طلبہ کے لیے ہوسٹل کی تعمیر کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ اقلیتی طلبہ کو بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز میں عالی تعلیم کے لیے اوورسیز اسکولرشپ کے تحت بیس لاکھ روپے کے امداد دی جا رہی ہے شادی مبارک اسکیم کے تحت تمام زیر التباہ درخواستوں کی ایک سوئی کی جائے گی انہوں نے اقلیتی اقامتی اسکولوں میں مسلم طلبہ کی تعداد میں اضافے کے لیے مسلم جماعتوں تنظیمہ اور سماج کی ذمہ داروں سے تعاون حاصل کرنے کا عدداروں کو مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ ائیمہ اور معزنین کے لیے ماہانہ اعزازیہ کی رقم بلا کسی رکاوٹ جاری کی جا رہی ہے کنم پر بھاکر نے کہا کہ ریمترڈی حکومت نے اقلیتوں سے جو وعدے کیے ہیں ان پر بہر صورت عمل کیا جائے گا اقلیتی اقامتی اسکولوں میں غیر اقلیتی طلبہ کے داقلوں پر وزیر نے عدداروں سے کہا کہ وہ اقلیتی طلبہ کی تعداد میں اضافے کے اخدامات کریں حکومت کے مشہیر محمد علی شبیر نے ڈی ایس سی کے تحت اردو میڈیم کی مخلوع جاہدادوں پر تقرورات کا تحقن دیا انہوں نے عدداروں کو مخلوع جاہدادوں کی نشاندہی کی ہدایت دی وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونٹریڈی نے کہا کہ حیدر آباد کے بہتر مستقبل کے لیے مساندی ترقیاتی پروجیکٹ پر عمل آوری کا فیصلہ کیا گیا اور جیلوں اور طالبوں کی ارازیات کے تحفظ کے اخدامات کیے جا رہے ہیں ریونٹریڈی نے الزام آیت کیا کہ بی آرس اور بی جے پی قائدین اپنے فارم ہاؤزز کو انہدام سے بچانی کے لیے غریبوں کا سہارا لے کر ڈراما بازی کر رہے ہیں ریونٹریڈی نے کیٹی آر اور ریشراو کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کرائے کے لوگوں کی سرات پروجیکٹ کو روپنے کی سرگرمیوں کو عوام قریب سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈراما بازی پراہم کیے جا رہے ہیں ریونٹریڈی نے بتایا کہ موسیٰ ندی کے ایف ٹیل اور بفرزون علاقے میں تقریبا بارہ ہزار خاندان ہیں انہوں نے پندرہ ہزار ڈبل بیڈروم مکانات الارٹ کرنے کی ہدایت بھی ہے وزرعالہ نے کہا کہ موسیٰ ندی کے کنارے مچھروں اور گندگی میں زندہ لاشوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کی بازابادکاری حکومت کی اولین ترجی ہے ڈبل بیڈروم مکان کے علاوہ خرج کے لیے پچیس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر اشراع اور کیٹی آر کرائے کے افراد کے ساتھ احتجاج کے ذریعے پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیارس قائدین غریبوں کے مکانات سے پہلے ان پر بلڈوزر چلانے کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ادرباد میں ٹریفک کے مسائل کے حل اور سیلاب کی صورتحال سے بچاؤ کے لیے حکومت نے موساندی ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز کیا لیکن غریبوں سے ہمدردی کے نام پر کیٹی آر اور ہرش راؤ مگرمچ کے آنسو باہر رہے ہیں انہوں نے بیارس قائدین کو چیلنج کیا کہ اگر انہیں موساندی کے علاقے میں بسنے والے خاندانوں سے ہمدردی ہو تو وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں موجود پندرہ سو کروڑ روپے میں سے کم سے کم پانسو کروڑ غریبوں میں تخصیم کریں انہوں نے کہا کہ بیارس کے اکاؤنٹ میں موجود پندرہ سو کروڑ دراصل عوام سے لوٹی ہوئی رقم ہے لیون ترڈی نے کہا کہ موساندی ترقیاتی پروجیکٹ کا مقصد ہدراباد سے نلگنڈا تک کے تمام علاقوں کو آلودگی سے بچانا ہے نلگنڈا زلے فلورائیڈ سے متاثر ہے جس کے اہم وجہ موساندی کی آلودگی ہے الیکشن میں چونکہ نلگنڈا کے عوام نے بیارس کو مسترد کر دیا لہٰذا ان سے دشمنی کر کے پروجیکٹ کو روکنے کی سازش ہے وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کئی بڑی اسکیموں کو منظوری دی گئی دیوالی سے قبل کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے جہاں دو بڑی اسکیموں کو منظوری دی گئی ہے وہیں ریلوے ملازمین کو بونس دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دیتے ہوئے مرکزی وزیر اشمیری وشنو نے کہا کہ پی ایم راشتریا کریشی وکاش یوجنا کے علاوہ کسانوں سے متعلق کئی اسکیموں کو منظوری دی گئی ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا سب سے بڑا فیصلہ کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور متوسط طبقے کے لوگوں کی خوراک کی حفاظت کو یقین بنانے سے متعلق ہے پی ایم راشتریا کرشی وکاش یوجنا ان دونوں اسکیموں کے لیے ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اکیس کروڑ روپے کا بجٹ مقرر کیا گیا ہے ان دونوں کے تحت نو اسکی میں شامل کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کا کسانوں کی آمدنی اور متوسط طبقے کے خاندانوں سے براہ راست تعلق ہے اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پیر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ